مسٹر سپیکر سر پرسوں رات جب یہاں ایوان سے ہم باہر جا رہے تھے اور جب ہم نے پولیس کا دعویٰ دیکھا سر پولیس کا جب دعویٰ دیکھا خیر ہم لوگ کسی طریقے سے لاجنز پہنچ گئے جناب سپیکر صاحب رات کو ایک بجے میرا عامر ڈوگر صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا میں نے عامر ڈوگر صاحب سے پوچھا کہ کیا سکتہ حال ہے کہ آپ کے کیا حالات ہیں انہوں نے کہا کہ جی پارلیمنٹ کے اندر تمام دفاتر بند کر دئیے گئے ہمارے لئے اور ہم بھوکے بیٹھے ہوئے میں نے سپیکر صاحب اسی وقت آپ کو سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب کو پیغام بھیجا کہ مہربانی فرما کر جو عراقین اندر موجود ہیں آپ ان کو کھانا تو پچھا دیں اور میں نے آپ سے گھلا کیا کہ آپ اتنے پڑے مجھے آپ کا تو میسج نہیں ملا مگر میں زین قریشی اور عامر ڈوگر سے انٹچ تھا ان کا کھانا آیا سر وہ جو لے کر آیا وہ بچارہ خود پکڑا گیا نصیم صاحب لے کر آئے سر وہ نصیم صاحب ابھی جیل میں بچارہ وہ کھانا دے نہیں آیا پکڑا گیا سر نہیں وہ مجھے دے دیتے لیکن سر چلیں آپ مجھے پتا چلا کہ اگر پونے دو بجے تک میں راستے میں تھا جب وہ کھانا کھا کے سو گئے پھر میں سویا ہوں سر اس بات کی باقی بہت بڑی تکلیف تھی اور میں بھی یہ گلہ دل میں لے کر بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہمارے ایوان بالا پر حملہ ہو جائے یہ کیسے ممکن ہے اور جیسے ابھی آپ نے وضاعت کی کہ آپ لا علم ہیں سپیکر صاحب یہ حملہ پارلیمنٹ پہ جو ہوا ہے خدا کی قسم ہمارے سامنے قائد اعظم محمد علی جنہ جن کی آج برسی ہے یقین کر یہ اس پورے ایوان کے لیے ہم سب کے لیے یہ پریشانی کا باعث ہے ہم سب کے لیے شرمندگی اور میں آج پاکستان پیپل پارٹی خواجہ آصف صاحب ایم کیو ایم تمام جماعتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آج ہم ایٹ لیسٹ ایک ایجنڈے پر کٹھے دھویں کہ اس پارلیمنٹ کی سپر میسی اس پارلیمنٹ کی بالا دسی کے لیے تمام جماعتیں جو ہے جے یو آئی کے لیے ہاں پر ہمارے ساتھی بیٹھے ہم سب ایک پلیٹ فارم پر رہے اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے جناب سپیکر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کی سپر میسی کے لیے ماضی میں پرڈکشن آرڈرز کیسے ہوتے رہے کیا ہوتا رہا اس سے بالا تر ہو کر آپ اس پارلیمنٹ کی سپر میسی اور جو اس ایوان کے اندر ہوا آپ ان کے پرڈکشن آرڈرز ضرور کریں کہ نہ یہ کبھی نہ سوچئے گا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف آپ نے اس ایوان کو دیکھنا ہے اور یہ پورا ایوان آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم دل سے یہ یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے آپ کو پورا ہم طاقتور بنائیں گے انشاءاللہ آپ نے اس پارلیمنٹ کی سپر میسی کے لیے ان کے لیے پرڈکشن آرڈر بھی جاری کرنے اور میں خواجہ شراز صاحب کی بات کو انڈوس کروں گا جناب اسپیکہ صاحب صرف بلوچستان ہی نہیں لاؤ ان آرڈر کے حوالے سے پنجاب کی بھی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے مہربانی فرما کر اس کو ایٹین ایمینڈمنٹ کی نظر نہ کریں اس ہاؤس میں ایشیوز کو ڈسکس ہونا بہت ضروری ہے ہم انہی علاقوں سے ایمنیزے جہاں پر یہ معاملت بگڑے ہوئے لہٰذا لاؤ ان آرڈر کے حوالے سے آپ ہاؤس میں ڈسکیشن ضرور کریں اگر ہمارے سیکٹری جنرل کے کسی بیان سے آپ کی دل ازاری ہوئی ہے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں آپ کی اطلاع کے لئے ارضیں ہماری میڈیا گاللی یہاں پر تشریف فرما ہے جس وقت ہمیں پتا چلا کہ میڈیا گاللی ہمارے سی ایم کی زبان جو اسپیچ ہے اس کے نالا ہو کر واکوٹ کرنے جارہی ہے بیرسٹر گوھر صاحب اور عمر عیوب صاحب یہ ان کے چیمبر میں بھی گئے اور ہم نے انکنڈیشنل اپولوجائی بھی کیا ہم ونس اگین ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری ریکویسٹ کو مانا وہ اس ایوان میں آئے اور اگر آپ کی کوئی دل ازاری ہوئی ہے تو ہم اس پر بھی معذرت خواہیں ہم ہاؤس کی سپرمیسی کے لئے آپ کے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ